اسلام علیکم ناظرین میرے نام سے شاہد رضا اور آپ سے شاہد رضا افیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین گزشتہ روز ایک حادثہ پیش آیا شادرہ کے مقام جو کہ اسلامباد کے قریب ہے اور وہاں پر جو سکول بس ہے وہ کھائی میں جا گری حادثے کی ابتدائی جو معلومات تھیں وہ کچھ یہ آ رہی تھی کہ بے کابو ہو کر جو ڈریمر ہے اس سے گاڑی بے کابو ہو گئی اور کھائی میں جا گری لیکن اصل جو حقائق ہیں وہ کچھ اور ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ اس سکول بس کو حادثہ کیسے پیش آیا پکنک منانے کے لیے طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ شرکپورہ کے قریب شرکپور ہے جہاں سے یہ جو بس ہے اس میں تمام یہ تقریباً کوئی انتالیس افراد ہیں وہ اس سکول بس میں سوار تھے جو اسلامباد پہنچے جہاں پر وہ پکنک منانے کے لیے پہنچے تھے اور اچانک اس بس کو حادثہ پیش آیا جس میں ایک خاتون ٹیچر جن کی شناخت جو ہے وہ ہاریہ کے نام سے ہوئی ہے وہ اس میں جانبھاک ہوئی ہیں جبکہ انیس جو اس میں سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی شدید زخمی ہوئے انہیں علاج کے لیے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا تو ویڈیو کے آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سسکوائب کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ اسی طرح بریکنگ نیوز اور لیٹس نیوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ناظرین میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سٹوری برہ ریلیکس ہو کے کرتا ہوں اور جو میں وی لاغ کرتا ہوں اس میں کوشش میری ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا میسج ہو جو ہم پہنچا سکیں آپ تک جو اصل جو حقائق ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ سکیں پوری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں ناظرین یہ شرک پور ہے جو کہ شرک پورے کا علاقہ ہے وہاں سے یہ سکول بس جو ہے وہ نکلی بچوں کو بچے اس میں سوار ہوئے اسازہ سوار ہوئیں یہ تمام افراد جو ہے وہ اسلامباد کے قریب شادرہ کے مقام پر جو ہے وہ پہنچے بس جو ہے وہ کھائی میں گر گئی یہ خبر تو تمام ٹی وی چینلز پر آئی مختلف ڈیجیچنل میڈیا کے جو ہمارے پریفارمز ہیں وہاں پر بھی آئی لیکن بس کیسے گری حادثہ کیسے پیش آیا یہ بہت اہم خبر ہے کیونکہ ابتدائی طور پر جو معلومات آ رہی ہوتی ہیں ریسکیو یا فوری طور پر جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے تو زیادہ تر یہ اثر ہوتا ہے کہ حادثہ جو ہے وہ تیز رفتاری کے باعث ہوگا ڈرائیور جو ہے اسے بس بے کابو ہو گئی ہوگی یا ایسی ابتدائی طور پر جو معلومات ہوتی ہیں وہ چیزیں چلتی ہیں لیکن اصل حقائق جب اسے مزید انویسٹیگیٹ کیا گیا تو کچھ اور ہی تھے اس میں اس جو بس کا جو یہ جو ڈرائیور ہے اس کا نام ریاس بتایا جا رہا ہے پولیس نے اسے گریفتار کر لیا ہے ریاس جو ہے وہ گریفتار ہے ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر جو بس تھی وہ کھڑی کر کے جو یہ ڈرائیور ہے ریاس وہ اتر کر سڑک پر کھڑا تھا اور اسٹارڈ اس نے بس رکھی ہوئی تھی یعنی کہ بس جو تھی وہ سٹارڈ تھی اس سے اس نے ہینڈ بریک کو جو ہے وہ کھینچنا تھا جو کہ نہیں کھینچا جو لوگ اسلام بات جاتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہے کہ اس طریقے سے سڑکیں ہیں انچائی ہیں اور اس میں مطلب بس کے الٹنے کے امکان جو ہیں وہ قریب کوئی اسی فیصد ہوتے ہیں پھائی میں گر سکتی ہے بیک کھو سکتی ہے مطلب حادثات وہاں پر ہو جاتے ہیں آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو وہاں سال ٹرینج آ جاتی ہے وہاں پر بھی موٹری والے جو ہیں وہ ہدایت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ نے اتنی رفتار رکھنی ہے وہاں پر بھی زیادہ تر رفتار جو ہے وہ زیادہ ہوتی جس کی وجہ سے وہاں پر بھی حادثات جو ہیں وہ اکثر ہوتے رہتے ہیں اب اس ڈریور کی جو ہے وہ مجرمانہ غفلت ہے کہ اس نے بس کو سارٹ رکھا ہینڈ بریک نہ کھنچی بس جو ہے وہاں پر کھڑی تھی بس آگے چلے لگے اور بس جو ہے وہ کھائی میں جا گری ابھی میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں افسوس ہے جو اس میں خاتون ٹیچر جانبہاک ہوئی ہیں ان کی فیملی سے ہم تازیت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خوش قسمتی سمجھیں کہ ابھی جو کیجولٹیز ہیں وہ زیادہ بھی ہو سکتی تھی یعنی کہ جو افراز زخمی ہوئے ہیں اس میں مطلب حلاقتوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی تھی لیکن افسوسناک یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کی کوئی خاص نہ کوئی ٹریننگ آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریاض ہے جو ڈرائیور ہے اسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور کیونکہ ابتدائی طور پر تو یہ تھا کہ حادثہ جو ہے وہ بس بے قابو ہو گئی اور الٹ گئی لیکن اس کے بعد جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھے ہیں تو مستقبل میں اس طرح کے حادثات سے بچنے کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا ابھی جو اس میں انیس بچے زخمی ہوئے تھے انہیں کیونکہ امدادی سرگرمیہ جو ہیں فوری طور پر اس کا آغاز کیا گیا ہے ریسکو کے جانب سے بروقت وہاں پر پہنچ کر امدادی سرگرمیہ تیز کی گئی لوگوں کو وہاں سے بس میں سے نکالا گیا جو بچے تھے انہیں ہسپتالوں میں شفت کیا گیا جہاں پر انہیں تیبی سہودیں فرہام کی گئیں اور اس کے ساتھ اب جو خاتون ٹیچر جو جہاں بھاگ ہوئیں تھیں ان کا جسد خاکی جو ہے وہ بھی ان کے برسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو ڈرائیور ہے پولیس کی تحویل میں ہے ظاہر ہے ڈرائیور کے خلاف تو کاروائی ہو گئی کیونکہ اس نے مجرمانہ گفلت کا مظاہرہ کیا ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی بھی چاہیے اور کیونکہ دیکھیں جو بس ڈرائیور ہوں کار ڈرائیور ہوں یا مرسیکل ڈرائیور دیکھیں جب آپ ڈرائیورنگ کرتے ہیں آپ بھی بہت بہت ذمہ داری ہوتی ہے اور ہمارے ہاں پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ حادثات کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے چھوٹے شہر ہیں یا بڑے شہر ہیں سال ایک ایک سال کے اندر جو ہے اگر ہم ریسکیو ڈبل وڈ ڈبل ٹو سے جو عداد و شمار لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں ڈیر سو دو سو دھائی سو جو افراد ہیں وہ حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں اسی طرح بڑے شہروں کے اگر بات کریں تو تین سو چار سو تک حادثات میں جامحاق ہوتے ہیں افراد تو اگر ہم تھوڑی سی یہ جو غفلت والا کام ہے وہ چھوڑ دیں اور جو ٹریفک کے قوانین ہیں اس پر عمل درامت کو یقینی بنائیں غفلت کا مظاہر آنا برتیں تو ان حادثات سے بچا جا سکتا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ جو حادثہ کیسے پیش آیا اور اس میں خوش قسمتی ہے کہ جو افراد ہیں اس میں کیجولٹیز مزید بھی بڑھ سکتی تھیں جس طرح سے کھائی میں بس گری ہے اور ابھی ہم تازیت کے ظاہر کرتے ہیں متاثرہ فیملی سے جو خاتون ٹیچرز میں جام بھاک ہوئے ہیں بہت افسوس ہے ہمیں اور باقی جو بچے زخمی تھے ان کی تمام انہیں فوریز وارفر فرسٹریڈ دینے کے بعد تمام طبیعی صحابیتیں سوطالوں میں فرہام کی گئیں میں چاہتا تھا کہ ایک تو آپ کو جو اصل حقائق ہیں اس حادثے کے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ مستقبل میں جو حادثات ہیں اس میں کمی کرنے میں ہم اپنا کردار عطا کرنے سکے اور اس کے ساتھ میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاط برتا کریں اور اس کے ساتھ جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے خاص طور پر اب یہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو کمپین لانچ کی گئی ہے جس میں پولیس اپنا بڑا کردار عطا کر رہی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے کمپین کی جا رہی ہے کام عمر جو ڈرائیورز ہیں ان کو دیکھیں جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کو ڈرائیونگ کے لیے ان کو گاڑییں متنیں مرسیکل ہیں کار ہیں کوئی بھی چیز سے اسے نہ دیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے تو لائسنس لازمی مرمائے اگر آپ کا لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ ڈرائیونگ نہ کریں ٹریفک کے کامانین کی اوپر جب تک آپ عمل درامت نہیں کریں گے تو اس طرح کی حادثات جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے بارال ویڈیو کا جو ہے وہ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا جو میسج ہے وہ کسی کے لیے بہتر ثابت ہو اور اس کو اگاہی مل جائے اور یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی بہت افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا جو شادرہ کا مقام اسلام آباد کے قریب ہے یہ تمام افراد شرکپور شخپورا سے یہ پکنک بنانے کے لیے جس میں انتالیس سٹوڈنٹس اور سوازہ شامل تھے یہ لوگ گئے اور حادثے کا یہ بس جو ہے وہ شکار ہوئی تو ناظر ویڈیو کے حوالے سے اپنے رائے کا احسار کر جائے گا چینل کو سسکرائب کریں فیس بک کو ہمیں پالو کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز بریکنگ نیوز سب سے پہلے آپ کو موصول ہو رہا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ